اسلام علیکم ناظرین کیچن فوڈ سیکرٹس میں حاضر ہے عابد علی آج نئی رسیپے کے ساتھ جی ناظرین آج میں نے بنائی ہے چکی ہے تیل والی چکی بنائی ہے بہت مزے گی بنتی ہے اس کو گچک بھی کہتے ہیں تو امید ہے آپ کو میری آج کی رسیپے پسند آئے گی چلوائے شروع کرتے ہیں اس کو کیسے بنانا ہے اس کو بنانے کا کیا طریقہ ہے جی ناظرین سب سے پہلے میں نے کرنا ہے کہ یہ فرائی پین کو چھولے پر رکھتی ہے اس میں میں یہ ایک کپ جو ہے بھر کے تیل جو ہے یہ دیسی تیل میں نے لیا ہے ان کو ڈال کے تھوڑا سا بھونیں گے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے چمچ کو ہلاتے جانا ہے آگ جو ہے میڈیم لو جو ہے رکھنی آپ نے یہ سفیت تیل ہیں اس کے اندر بلیک والے جو کالے تیل ہوتے ہیں وہ بھی ہیں تھوڑے تھوڑے یہ دیسی والے تیل بھی لیا ہے میں نے تیلوں کو آپ نے ہلکا سا بھون لینا لازمی کیونکہ اس میں جو ہلکی پھلکی نمی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور اس کے علاوے ان کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے یہ دیکھیں تیل جو ہے چٹکنا شروع ہو گئے ہیں یعنی کہ اس میں آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں تو یہ تیل جو ہے بھوننا شروع ہو گئے ہیں بلکل ساتھ ساتھ چمچ کو آپ نے لازمی ہلاتے جانا ہے چمچ روکنا نہیں ہے آپ نے اتنے تو یہ جل جائے گے نیچے سے یہ لے جائے ان کو میں نے سلو آگ پہ جو ہے دو منٹ کے لیے بھون لیے یہ بھون گئے اب بلکل اب میں ان کو تارے کسی برتن میں ڈال لیتا ہوں یہ ناظرین فرائی پین کو میں نے چولے پہ رکھ دی ہے اب اس میں ڈالتا ہوں گھڑ یہ ایک پیالی گھڑ کی ہے یہ میں اس میں ڈال دی اور یہ دو کھانے والے چمچ جو ہیں اس میں میں کھانی ڈالوں گا ایک اور دو اس کو اس طریقے سے پکاتے جائیں گے جب یہ بلکل میلٹ ہو جائے گا سارا تو پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس کنڈیشن میں ہو تو آپ نے اس کو چیک کرنا ہے کہ یہ تیار ہے جکلیں چکی کے لیے کہ نہیں آج میں چکی بنانے والا ہوں تیلوں کی اس کے علاوہ پینٹ کی بنتی ہے اور اور نٹس جو ہیں ان کے ساتھ بھی بنا جاتی ہیں لیکن میں آپ کو آج تیلوں والی چکی جو ہے وہ بنا کے دکھاتا ہوں اس کو گچک بھی کہتے ہیں اردو میں اور چکی بھی کہا جاتا ہے یہ لیں جی گھڑ جو ہے میلٹ ہونا شروع ہو آگیا بلکل اس کو اچھی طریقے سے میلٹ ہونے دیتے ہیں اور پکنے دیتے ہیں اس کو یہ دیکھیں جی میلٹ ہو گیا بلکل اور یہ پکر ہے اچھی طریقے سے اس کو ہم نے پکاتے جانا ہے جب اس کا کلر تھوڑا چینج ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو چیک کریں گے کہ یہ چکی بنانے کے لیے تیار ہو چکا ہے اگر نہیں ساتھ ساتھ آپ نے اس طریقے سے چمچ جو ہلاتے جانا ہے ساتھ ساتھ چمچ کو روکنا نہیں ہے جیسے جیسے آپ چمچ چلاتے ہیں اتنا یہ زبردست خستہ بھی بنے گا اور اتنا ہی یہ زبردست بنے گا کیونکہ اگر چمچ نہیں لائیں گے تو نیچے سے یہ جلنا شروع ہو جائے گا تو پھر اس کا ٹی ایس بھی خراب ہو جائے گا اور یہ صحیح بن بنے گا اب ہم اس کو چیک کریں گے کہ یہ چکی کے لیے تیار ہو چکا ہے کہ نہیں اس کے لیے اس کو چیک کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ ہو گیا اب اس کو ہمیں پانی میں کسی برطن میں پانی لے گے ٹھنڈا پانی اس میں ڈالوں گا یہ دیکھیں جی یہ ٹوٹنا شروع ہو گیا یہ اس لیے یہ دیکھیں ٹوٹ رہا ہے تو یہ تیار ہے بلکل میں چولہ بند کر دیتا ہوں اور اس کو ڈالیں گے کسی برطن میں جی یہ دیکھیں یہ چیکی کے لیے گھر تیار ہو گیا یہ تیل جو میں نے بھونکے رکھے ہوئے تھے یہ ڈال دیتا ہوں یہ لیں یہ تیار ہو گیا مٹی ہے اب اس کو ہم کریں گے اس چیز پر نکالیں گے چولہ میں بند کر دیتا ہوں یہ جی میں نے ایک برطن لے لیا میں نے لے لی ایک پرات یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے جس کا یہ یہ نیچے والا چندہ جو ہو چپٹہ ہو اس میں میں اب ڈال دیتا ہوں اس کو اب اس کی سے پھلا دیں گے اب میں اس کو ہاتھ کے ساتھ ہی پریس کر دیتا ہوں یہ ناظرین دیکھیں جی میں نے یہ چیکی جو ہے اس کو چمار کی اس طریقے سے کھاٹ لیا ہے ٹکڑیوں کے شکل میں یہ بہت ہی زبردست بن گئی ہے آپ نے اس طریقے سے اس کو کھاٹ کی اس کی پیسیز بنا لینے ہیں تو آپ کو امید ہے کہ میری آج کی یہ جو ریسپی ہے چیکی بنانے کی پسند آئی ہوگی آپ بھی گھر میں ٹرائی کیجئے گا اس کے علاوہ جن حضرات نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل والا آئیکن لازمی پریس کر دیں تاکہ جب بھی آپ جو بھی میں ویڈیو آپ کو اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں تو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی